اس میں تو کوئی اصولی خلاف نہیں ہے یہ تو بلکہ زیادہ شاید سکیم لائن ہو جائیں چیز ہیں لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں کہ جس چیز پر مسئلہ ہو رہا ہے اور خواہر صاحب اس کے طرف اشارہ بھی فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے طور پر ریاست کے طور پر سوسائیٹی کے طور پر ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آزاد خبر غیر جانبدار خبر اور وائبرنٹ نیوز جو ہے وہ جمہوری معاشرے کے لیے ضروری ہے اس گورنمنٹ نے قائم ہونے کے بعد بھی اور اسے جو امیڈیٹ پاسٹ کا جو پیریٹ ہے اس میں پاکستان میں خبر کو ایک ہسٹائل انٹیٹی کے طور پر ایک دشمن آقائی کے طور پر پیش کیا گیا ہے خطرہ اس ذہنیت سے ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں خواہر نیم حاشمی صاحب انہوں جو اور ہمارے لیے ہمارے پاکستان کی تاریخ میں صحافت کی ازادی کے لیے واقعتاً جو لڑائی سیونٹی ایٹ سے آنور لڑی گئی وہ ہمارے ہماری ہماری اس وقت تو دور دور تک اس سے کوئی میچ بھی کرنا ہے حالکہ ان کی توہین کرنا ہے ہاں میں آپ سے یہی تو ارز کر رہا ہوں کہ دیکھئے ہوا کیا ہے کہ اس تیس برس کے یا چالیس برس ایکچلی ہو گئے اس سالے معاملے کو تو میں آپ سے ارز کروں کہ اس دوران میں جو جبر کی اور استبداد کی کوفتیں ہیں انہوں نے تو اپنی انسٹرومنٹ جو شارپن کیے ہیں لیکن جو لکھنے والا ہے اس نے اپنی سپیس کنسیڈ کی ہے جو بولنے والا ہے اس نے اپنی سپیس کنسیڈ کی ہے میں آپ سے ارز کروں کہ دیکھئے عجیب بات ہے جب گورنمنٹ کو بات کرنا ہوتی تو وہ ورکنگ جنرللل سے بات کرتی تھی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ایک ستے پر اونر ہے جو کہ انفریکٹ وہ خود تو صحافی نہیں ہے اور اس کو تو بالکل ایسی ہے جیسے آپ فلم کی کیف و کم پہ بات کرنے کے لیے جو ہے نا وہ فائننسر کو اسے بات کر رہی ہے اور دوسرا کیا ہے دوسرے زیرے پہ کون ہے کیبل آپریٹر دوسرے زیرے پہ کون ہے اس کے اخبارات جلائے جا رہے ہیں اس کے حاکر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے بالکل نیچے بھی اور سب سے اوپر بھی ہم نے صحافت کو ایک ادارے کے طور پہ نقصان پہنچایا ہے ہم نقصان پہنچا رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ جس وقت خابر اور مسوداللہ خان صاحب اور ناصر زیر جی صاحب اور خالد چوزری صاحب اقبال جعفری اقبال جعفری تو جن کو کوڑے لے گئے تھا خالد چوزری جو مساوات کے رپورٹ خالد چوزری صاحب کلے میں گئے تھے ٹھیک ہے اور چھے سال انہوں نے بھی کیج کٹی چوراسی تک کی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ معلوم تھا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے یہ جو ایک ان نون انپرڈکٹیبل سٹویشن بیدا کر دیگی ہے بلکل ٹھیک کہا ہے خابر نے کہ صحافی کے لیے بے رزگاری سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے صحافی سابق کبھی نہیں ہوتا صحافی جا تو رزگار پہ ہوتا یا بے رزگار ہوتا ہے